میں نے دیکھا ہے یہاں جی یا سفید لیکن اس رات میں نے دیکھا کہ آپ نے امامہ مبارک بدامی رنگ کا باندھا ہوا ہے ہلکہ بدامی رنگ سر پر باندھا ہوا ہے اور بڑے ہشاش بشاہ بہت خوشنما بہت خوصورت چیرہ انور سے نور کی شوائنے کر رہی ہیں آپ باہر تشریف لاتے ہیں حجر پاک میں اور فرماتے ہیں اٹھو سارے چلیں آج جامعہ محدث آدم کے استطاع ہے سارے ادھر سلو فرمائے میں یہ بات قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اور مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آج جامعہ محدث آدم کے استطاع ہے فرمائے سارے چلیں وہاں چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج صرف آپ نہیں آئے آپ کا فیضان اور آپ کی نورانیت آپ کی روحانیت وہ بھی آج جامعہ محدث آدم میں آپ کے ساتھ موجود ہے اور جلوہ گرہ ہے اور آپ ہوتے ہیں آپ ہوتے ہیں آتے ہیں تشریف لاتے ہیں یہ بات پہلے ایک دن میں نے عرص کے موقع پر بیار کی وہ مولانا عبدالتواف صاحب اب بھی زندہ ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا بتایا خود اپنی زبان سے پھر انہوں نے یہاں بیان بھی کیا خود بھی اپنی زبان سے بیان کیا تھا کہ میرے والد حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا جب میں یہاں پڑھنے آیا تو اس وقت شیخ الحدیث والتفصیل حیرت علامہ غلام رسول صاحب قدس صلی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ وہ پڑھاتے تھے اور مجھے میرے والد نے حکم دیا مولانا عبدالمر صاحب نے کہ حضور کے مدار پر جا کر مہدیس آدم نے مراقبہ کیا کرو وہاں بیٹھا کرو مراقبہ کرو میں آتا حاضری دیتا کچھ عرصے کے بعد جب میں گھر گیا ہوں تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا مولانا عبدالمر صاحب نے کہ عبدالتواب میں نے تمہیں کہا تھا کہ حضور مہدیس آدم کے مدار پر حاضری دینا اور مراقبہ وہاں بیٹھ کر کرنا جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو تو کہنے لگا میں نے عرض کر دیا کہ حضور جاتا تو ہوں آپ کی حکم کی تعمیل کرتا ہوں مگر آج تک آپ کی زیارت تو نہیں ہوئی حضور مہدیس آدم کی زیارت نہیں ہوئی فرمایا جاتے رہا کرنا زیارت بھی ہو جائے گی جاتے رہا چھوڑنا نہیں کہتا ہے میں آ گیا پھر میں نے بیٹھنا وہاں شروع کر دیا مراقبہ شروع کیا تو میں سویا جب رات کو تو آپ جلوہ گر ہوئے تشریف فرما ہوئے تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے کہ مولانا خامخہ آپ نے اپنے والد سے شکایت کی خامخہ آپ شکایت کی میں تو ہر روض تمہارے ساتھ بیٹھ ہوتا ہوں دور حدیث میں وہاں موجود ہوتا ہوں اور ایک بات میں آج پھر حلفن کہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں آپ کہ جب آپ نے مجھے حکم دیا وہاں حاضر آنے کا اور بخاری شیف پڑھانے کا تو اس کے اگلے سال میں حضرت غزالی زمان کی دعوت پر ملتان شریف چلا گیا اور اس سے پہلے جب میں یہاں بخاری شیف پڑھاتا تھا حضرت نے مجھے فرمایا کہ محنت کرنا یہ کتابیں آپ نے یاد اقدس سے نکال کر مجھے علماری سے دیں شروع جو تھے بخاری شیف کے فرمایا اتنی محنت کرنا کہ اگلے سال آپ کو سننے عربہ پڑھانے پڑھیں گے سننے عربہ پڑھانے پڑھیں گے دکت نہ ہو تکلیف نہ ہو پڑھانے میں آپ کے وسال کے بعد جب مجھے انوار علوم سے غزالی زمان کی دعوت ملی تو سننے عربہ پڑھانے کی دعوت ملی کیونکہ بخاری شریف غزالی زمان خود پڑھاتے سے اور سننے عربہ پڑھانے کیلئے مجھے دعوت مل گئی بات لمبی ہے میں وہاں حاضر ہوا سننے عربہ میں نے شروع کر رہا ہے ایک دن ایند زور سے پہلے میں مسلم شریف پڑھا کر وہاں میں لیٹ گیا اسی کمرے میں ذرا زور کا وقت ہونے والا تھا میرے دل میں خیال آیا میں ایمان کے ساتھ حلفن کہہ رہا ہوں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ یہاں بخاری شریف بھی میرے پاس ہوتی تو بڑا لطفہ تھا پہلے سال میں محنت کے ساتھ جامر رضویہ میں پڑھا چکا ہوں تو یہاں بھی بڑا لطفہ تھا کہ بخاری شریف میرے پاس ہوتی مگر وہ حضالی زمان خود پڑھاتے سے اب بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ وہ میرے پاس آئے میرے دل میں خیال آیا مجھے نید آگئی میں وہیں سو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور مہدیس آدم جلوہ کر رہے ہیں بات میرے دل کی ہے کس سے میں نے کہی نہیں تھی بتایا نہیں تھا کہ یہ میری خواہش ہے میرے دل میں بات تھی حضور مہدیس آدم مجھے فرماتے ہیں مولانا فکر نہ کریں بخاری آپ کے پاس آ جائے گی آزان ہو گئی زور کی نماغ پڑھنے کے لئے میں اپنے کمرے سے اٹھا حضرت غزالی زمان اپنے کمرے سے اٹھے نماغ پڑھ کر جب واپس آئے میں اپنے کمرے میں آ کر مطالعہ کرنے کے لئے بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا بیٹا سجاد آج بھی موجود ہے اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اور بخاری شریف اپنے سینے سے لگائے ہوئے قادمی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں آ گئے میں سمجھا کہ مطالعہ کر رہے ہوں گے اور کوئی بات فرمانی ہوگی تو یہ اس لئے اٹھائی ہوئی ہے پہلے تو انہوں نے مجھے یہ کہا بیٹھ گا کہ مولانا میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑے اسواق ہیں لیکن میری خواہ یہ ہے کہ اس میرے بیٹے کو آپ پڑھائیں شرم تعمل وغیرہ حضرت النعوز کے اسواق تھے چھوٹے یہ آپ پڑھائیں میں کہا ٹھیک ہے یہ حکم کی تعمیل کرتوں پڑھاؤں گا اور ساتھ ہی فرمایا کہ مولانا میں تو باہر چلا جاتا ہوں لوگ لے جاتے ہیں جلسوں پر بھی باہر رہتا ہوں اکثر طلبہ کا نقصان ہوتا ہے یہ بخاری شریفیہ آپ پڑھا دیا کرتا زور کی نماز سے پہلے چند منٹ کی بات حضور محدد سے آدم نے مجھے فرمایا کہ بخاری آپ کے پاس آ جائے گی دیر اتنی لگی ہے کہ نماز ادا کی گئی اور نماز کے ادا کرنے کے بعد تھوڑے سے وقت پہ ایک بات فرمایا بخاری میرے پاس آگئے حضور کے خورانے میرے ارض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تجب نہ سمجھے کہ آپ کوئی علم نہیں یا آپ جانتے نہیں یا آپ آنے سکتے اللہ کے ولی کے لیے کوئی قیود نہیں ہوتی جہاں چاہیں جس فقط چاہیں وہ جا سکتے ہیں یہ ایک موضوع ہے جس پر بڑے ذلیل موجود ہیں کہ جہاں جانا چاہیں جس وقت جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور اللہ تعالی جلو مدل کریم ان کو ظاہر کا بھی علم اطا کرتا ہے اور باطن کا بھی علم اطا کرتا ہے ہماری بیداری کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے خوابوں کو بھی جانتے ہیں حضور موجود صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم و عمل کی برکت یہ وہ جامعہ ہے جس میں حضور موجود سے آزم خود تشریف لاتے ہیں اور حضور اس سے بڑے خوش ہیں اور بڑے راضی ہیں اور آپ کا چیرہ اقدر بالکل نور سے چمکتا تھا جو میں نے دیکھا اور آپ فرماتے ہیں چلو محدد سے آدھر جامعہ کے اندر افتصال ہے وہاں سارے چلتے ہیں اس لیے میں علم کی بات کر رہا تھا کہ علم بھائی تلوے ساتھیوں میرے ساتھیوں علم نور ہے اسی مشکاہ شریف کے حاشی پر دیکھ لو العلم و نور علم نور ہے اور اس کا مرکز نبی پاک کا سینہ بے کینا آپ کا قلب اثر ہے اور آپ کے قلب پاک سے جو شوائے نکلتی ہیں نور کی جس کسی نے تک وہ پہنچیں وہ عالم کلانے کا اقدار ہے وہ عالم کلانے کوشش کرو کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے علم پڑھیں اور انشاءاللہ حضور محدد سے آدم چونکہ خوش اور راضی ہیں میرا ایمان ہے کہ یہ جامعہ حیرت انگیز ترقی کرے گا اور اس کا فیض قیام قیامت تک اللہ تعالی جاری اور ساری رکھے گا اور یہ سیرہ میں پھر عرض کروں گا اس کی تعمیر اور ترقی کا میرے آقا نعمت سیدی و سندی حضرت کبولہ پیر صاحب دعمت برکاتم العالیہ اور آپ کے رفقہ کرام اور آپ کے گوشہ قلب جو ہیں حضور سیدنا محمد فیض رسول صاحب وہ اور حضرت حافظ محمد شفی صاحب اور آپ کے رفقہ جو نہایت اخلاص کے ساتھ رات دن یہاں کام کر رہے ہیں کہ ترقی کے لئے انشاءاللہ یہ ترقی کی منازل بہت جلد عبور کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو قیام قیامہ تک جاری اور ساری رکھے گا و آخر دعوانہ والحمدللہ رب العالمین برحمت کے جارہ مر رہے ہیں یہ تھے شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب قادر رزوی جو علم اور علماء کی فضیلت بیان فرما رہے تھے یہ بات دین نشین رہے کہ آج دنیا کے اندر دوزرے مذہب والے بھی اپنے آپ کو علم اور علماء کے ساتھ علماء بھی کہلاتے ہیں انہوں نے درس بھی بنائے ہوئے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے طلبات و اپنے بچوں کو سنی علماء سے پڑھائیں آج کل ہمارے لوگ کہا دیتے ہیں کہ یہ سختی بہت کرتے ہیں بریلی والے یہ سختی بریلی کی نہیں ہے نائی مولانا سردارہ مساورہ حمد اللہ علیہ حضور محسی آدم کی طرف سے ہے یہ سختی پیچھے سے آ رہی ہے کتاب کا نام ہے شرح صولیت اعتقال اعت سنہ اس کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا حضرت محمد بن سورین رضی اللہ تعالی یہ کون ہے یہ حضرت سیدنا آنس بن مالک کے شگرد ہیں جو میرے پیارے آقا کے صحابی ہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اس نے کہا حضور میں بہت بڑا کاری ہوں حافظ وہ مجھ سے قرآن سن لی دیئے فرمایا میں نہیں سنتا خموش ہو جاؤ اس نے کہا پڑھتا ہوں فرمایا اگر تو پڑھے گا میں یہاں سے چلا جاؤں گا تھیرا قرآن نہیں سنوں گا جب وہ چلا گیا آپ کے شگردوں نے کہا حضور یہ بہت بڑا کاری تھا اس کی بڑی پیاری آواز ہے تو حضرت محمد بن سرین فرماتے ہیں جو سید التابین ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے بھی سنا ہے یہ اچھا کاری ہے لیکن اس کا عقیدہ ضرورت نہیں ہے یہ اہل سنت نہیں ہے اس لیے میں اس کا قرآن نہیں سنتا اگر اس کا میں قرآن سنوں گا تو اس کی تعدیم کرنی مجھے واجب ہو جائے گی اس لیے فرمایا اگر قرآن سننا ہے پڑھنا ہے تو فرمایا اہل سنت سے پڑھا جائے اور اہل سنت سے سنا جائے تو اس لیے آج ہمارے اکثر لوگ جو ہے کہتے ہیں چلو قرآن ہی پڑھنا ہے دیوبنیوں کے پاس نہیں دیتے ہیں ان کے پاس قرآن پڑھنا مردود ہے جو قرآن پڑھا گیا اس کا کوئی فیدہ نہیں اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے سننا ہے کتابیں پڑھنی ہیں سننی ہیں تو اہل سنت کی پڑھو اہل سنت سے سنو اگر تم نے ان سے پڑھا اس کا کوئی فیدہ نہیں یہ کون کہہ رہا ہے محمد بن سورین حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شگرد ہیں اور انس بن مالک کان ہیں میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں اور وہ فرما رہے ہیں فرمایا سنیوں سے پڑھا جائے اور آج کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے سنی علماء کی شان تو ولا اور ولا ہے فرمایا سنی عام آدمی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے فرمایا سنی عام آدمی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور لوگوں نے سید السجاد حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ حضور یہ ہر آدمی اہل سنت کہتا ہے اہل سنت جنت اہل سنت جنت ہیں تو فرمایا مجھے بتایا جائے کہ سنیوں کی علامت کیا ہے سنیوں کی نشانی کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں علامات اہل سننا قصر تسلات علی النبی سنی کی یہ نشانی ہے کہ وہ قصر سے نبی پاک کی باغرہ میں درود اسلام کا نظر ناکید پیش کرتے ہیں اور دیکھ لیجئے سنیوں کی مساجد میں سنیوں کی محفلوں میں قصر سے درود اسلام پڑھا جاتا ہے تو یہی اہل سنت ہیں یہی ناجی ہیں ان کے علاوہ سارے جہنمی ہیں فرمایا کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ قصر سے نبی پاک کی بارگاہ میں درود اسلام پڑھتے ہیں اور یہ سختی مولانا سردار امسہ رامت اللہ علیہ نے نہیں کی یہ آل عزت کی سختی نہیں ہے یہ سختی مدینے والے پیارے آقا سے آ رہی ہے اور یہ ہمارے دارلوم کی اندر میں آپ کو بتا دوں اس ناج پہ تلیم دی جائے گی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں سے پڑھ کر صرف جو آدمی پڑھے گا پروفیسر مسجد کے اندر مونوی ہی لگے گا نہیں اگر وہ چاہے کہ یونیویسٹی کے اندر اس نے پروفیسر لگنا ہے تو وہ پروفیسر لگے گا اگر وہ چاہے کہ میں نے سیند کے مدان میں جانا ہے تو وہ ایک بہترین سیندان بنے گا یعنی ہر طریقے کے ساتھ ہر شعبہ زندگی کا علم جو ہے یہاں پہ دیا جائے گا اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ نے بچوں کو میٹر کرائیں اور جامعہ محق سے آدمیں بیجیں تو انشاءاللہ انجنئر لگے گا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے پڑھ کر صرف مسجد کا مولوی بنے گا نہیں انشاءاللہ 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 اللہ کے فضل سے حضور محسس آدم کی نگاہ سے یہاں جو پڑھے گا جی شعبہ زندگی میں جانا چاہے گا انشاءاللہ کامیابیر کامرانی اس کے قدم چومے گی نقامی کی بادِ خضا کرو میر اس کے دور سے بور کا بھی نہیں گزرے گی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہلِ سنت جو ہے حضرتِ امام زیر الناب دین سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا علاماتِ اہلِ سنت قصرتِ الصلاة والنبی سنیوں کی یہ نشانی ہے کہ انہوں بھی بات کی بارگاہ میں قصر پر دوسر پڑھتے ہیں اور سنیوں آخری بات کرتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری بخشش کے لیے بہانے بنائے ہوئے ہیں اور سمان تیار کیے ہوئے ہیں حضرتِ امام محمد بن نصر سائق یہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں اور حدیث کی کتابوں کے اندر ان کا نام آتا ہے حضرتِ امام محمد فرماتے ہیں میرے باپ نصر سائق ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے قرآن پڑھاتے رہے جب بوڑے ہوئے تو ان کا یہ شغل تھا کہ وہ جنادے تلاش کر کر کے پڑھا کرتے تھے فرماتے ہیں ہمارے محلے کے اندر جنادہ تھا وہ جنادے کے ساتھ گئے جب میت کو قبر کے اندر تارا گیا تو جب لوگ دفن کر کے واپس آنے لگے مٹی ڈالنے لگے تو حضرتِ نصر سائق کہتے ہیں لوگو دو آدمی قبر کے اندر اور بھی اترے تھے اور تم مٹی ڈالے وہ باہر نکلے نہیں لوگوں نے کہا بابا جی آپ کی نظر کو دھوکہ لہے کوئی آدمی نہیں اترا فرمایا میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ آدمی دیکھے ہیں دو اترتے ہوئے اور باہر نہیں نکلے اور تم مٹی ڈال رہے ہو انہوں نے کہا بابا جی نہیں مٹی ڈال دی قبر بنا دی جب لوگ چلے گئے تو حضرتِ نصر سائق جو بہت بڑے محدث تھے قبر کے پاس بیٹھ گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن اور حدیث کا درح دیا ہے میں اس وقت اس قبر سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ یہ میرا اتنا حل نہ ہو کہ وہ آدمی کون تھے جو قبر کے اندر گئے تھے پھر باہر نہیں نکلے فرماتے میں وہاں بیٹھ کر دروشی پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد قبر کی دوسری سمت سے ایک آدمی نکلا فرماتے اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں جب جانا شروع کیا تو میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے خدا کی قسم ہے آگے ایک قدم بھی نہ اٹھانا جب تک کہ میرا اختہل کرنا جائے کہتے ہیں میں نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا تم نصر سائق ہو کہا میں تو نصر سائق ہوں اپنا بتائیں کہا تم مجھے نہیں جانتا کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہا اے امام محمد بن نصر سائق اللہ تعالی نے دو فرشتے ایسے بنائے ہیں جن کی ڈیوٹی لے لگائی ہے کہ جب سنی آدمی فوت ہو تو وہ اس کی قبر کے اندر جاتے ہیں نکیرین کے جواب دلا کر وہ قبر سے باہر جاتے ہیں تو سنیو تمہیں مبارک ہو سنی رہو سنیو کے قیدے پہ اور سنی علماء کی تقریریں سنیں اور اپنے بچوں کو سنیوں سے پڑھاؤ دو اللہ تعالی ہمیں اسی بات پہ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اب تشریف لاتے ہیں پیرِ طریقت رہبرِ شریعت قائدِ کشمیر حضرتِ صاحب زادہ پیر عطی کرمان صاحب آسان آلیہ ڈھانگری شریعت آسان آلیہ چوانگری شریعت کوciu بہت پر الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا والحمد للہ علی عباده حلیمًا غفورًا والصلاة والسلام على رسولِهِ ارسله مبشراً ونظیراً وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ دَائِمًا مَنْ عَبَدًا یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشرِ مِنْ وَجْهِ قَلْ مُنِیرِ لَقَدْ نُوْفِرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّانَاءُ كَمَا كَانُ حَقُّهُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدًا خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ گرامی قدر، والا مرتبت، آفتاب شریعت، محتاب طریقت، مخدوم العلماء والمشایخ، بقیت السلف، حضور قبل عالم، سیدی و سندی حضرت قبلہ، پیر فضل رسول صاحب، حیدر رزوی، دامت برکاتم العالیہ، ومدد ذلہ العالی، سجادہ نشین، آستان عالیہ، حضور محدث آزم پاکستان محضوب محترم، حضرت قبلہ، صاحب زادہ، پیر فیدر رسول صاحب، مدد ذلہ العالی، زینت، آستان عالیہ، ومنتظم جامعہ محدث آزم پاکستان شیخ الحدیث، استاز العلماء، علامہ مولانا محمد شریف صاحب رزوی، دامت برکاتم العالیہ، علماء، مشائخ، سادات اور اس عظیم مرکز سے تعلق رکھنے والے جمی سامعین میرے دل میں بے حد مسررت ہے کہ میں آج اس ایسے عظیم علمی و روحانی مرکز میں حاضر ہوں کہ اس پاکیزہ معفل میں دیکھ کر آج اس عظیم عمارت کو اس کے مختلف حصوں کو دیکھ کر یقین فرمائیے کہ ہر مقام پر یہ میں نے محسوس کیا کہ دیکھنے والی آنکھ اگر دیکھے اور وہ دیکھنے والی آنکھ اللہ رب العالمین عطا فرمائے تو ہر حصے میں جا کے دیکھا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے یہ عظیم مشن بحمد اللہ تعالی حضور قبل عالم دامت برکاتم العالیہ میں کیوں نہ کہوں یہ وہ بات ہے جو بالکل حقیقت ہے کہ ہر چیز کو دیکھ کر بندہ یہ سوچنے پر اور کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ کس کا کمال ہے یہ کس کی خوبی ہے یہ کس کا انداز فکر ہے یہ کس کی سوچ و انداز ہے لیکن جب اس سارے گلستان کو دیکھ کر بجائے سننے کے نگاہوں سے جب دیکھا جائے سارا کام دیکھ کر پھر جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو ہمیں ہر طرف فضل رسول ہی نظر آتا ہے اور بحمد اللہ تعالی وہ فضل رسول نظر آتا ہے کہ آج ورلڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر دنیا کے ایک کونے سے لے کے آخر کونے تک میں بھی کئی ممالک کے سفر کرتا رہتا ہوں آتا جاتا رہتا ہوں بحمد اللہ تعالی ہر ملک میں ہر کینٹری میں ہر گوشے میں ہر مقام پر حضور محدث آزم کا فیضان ہے اور جہاں محدث آزم کا فیضان ہے وہاں پتا چلتا ہے کہ حضور قبلہ آلم کی ساری توجہات کا آثر ہے حضراتِ گرامی میں آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ آج کے اس گے گزرے دور میں اس پرفتن دور میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ وہ عارف وہ کامل وہ عالم وہ کونسی بڑی شخصیت بندہ مختلف پہلوں پر غور کرتا ہے سوچتا ہے دوسرے سے پوچھتا ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ جب حضور محدث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ان کے مقام و مرتبے اور ان کی پاک زندگی کا بندہ مشاہدہ کرتا ہے ان خوشبختوں سے وہ لمحات جب سنتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے میں کچھ نہیں کہتا جملہ تو بولنے والے جلدی میں ہر کسی کی خوشحامت کے لیے بولتے ہیں لیکن اس خدا کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں جان ہے یہ جملہ میں جب بولتا ہوں ایک استیقہ نقص جو میں نے سنا ہے میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس کی ہر ہر آداء سنت مصطفیٰ ایسے شیخِ طریقت پہ لاکھوں سلام حضراتِ گرامی لوگ کہتے ہیں دعوے کرتے ہیں میں توجہ چاہتا ہوں دعوے کرتے ہیں یہ عشقِ رسول ہے یہ حضور کی محبت ہے یہ فلانِ حضور کی محبت میں یہ گفتگو کی لیکن آئیے ذرا غور کیجئے کہ دعوے تو سارے کرتے ہیں لیکن جب میل ملاب ہو رہا ہوتا ہے تو گستاخوں کو بھی اس طرح سینے سے لگا لیتے ہیں کہ پتا چلتا ہے کہ بس بلکہ وہ بات سمنی مشکل ہو جاتی ہے سامینِ کرام فخر سے کہتا ہوں اس پوری گراؤنڈ میں پورے میدان میں دنیا میں وہ کون سی شخصیت ہے جس نے کہا علم کسی کا ہوگا تو اپنی جگہ کسی کی بڑی امارت ہوگی تو اپنی جگہ کسی کا پڑا نام ہوگا تو اپنی جگہ ذرا میں یہ تو دیکھوں کہ اس کے سینے میں نبی کا عشق اور محبت بھی ہے کہ نہیں اور جس کے لیے پتا چلا کہ اس کا سینہ حضور کی محبت سے خالی ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو حضرت نے ہاتھ ملانے سے انکار کرتی وہ بڑی بڑی شخصیات وہ بڑی بڑی نامی گرامی شخصیات جب بڑھتیں حضرت کے بارگاہ میں ان کا بڑا حسب و نصب کا دعویٰ بھی ہوتا اور وہ بڑے تلائل بھی ہوتے لیکن جب حضرت سے ملقات کے لیے بڑھتیں تو حضرت اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے اور کبھی یہ بھی فرما دیتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ عالم ہیں سنا ہے آپ سید ہیں لیکن کل لوگوں کا آپ نے قرب اختیار کیا ہوا ہے اس حقیقت کو کس نے بیان کیا وہ پیغام دے کے کون گیا ہے اور کس نے اس پیغام کو زندہ کیا ہے کرے مصطفیٰ کی اہانتیں اور کھلے بندوں یہ اس کی جرعتیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں اور کھلے بندوں یہ اس کی جرعتیں پھر کہے کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی اور کھلے بندوں یہ اس کی جرعتیں پھر کہے کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی پھر کہے کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی ہمارے کاری صاحب یورپ کی معاول میں کبھی زینت بنتے ہیں ان کی زبان پر بھی ہر جگہ محدث عاظم کا نام میں سنتا ہوں پھر کہے کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی خدا کی قسم اچھے اور برے کی سچے اور جھوٹے کی پیچان بڑی مشکل تھی خدا نے اپنا ایک وہ عارف بھیجا جس نے ڈیرہ تو فیصلہ بعد میں لگایا لیکن اس کی روشنی کی چمک پوری دنیا میں موجود میں نے میری میں نے کبھی رضی اللہ میں نے کبھی خوش آمد کے جملے زندگی نے مینی بولے میری کیسے ہر جگہ موجود ہیں لیکن جو آج ہستی صدارت کی کرسی پہ جنوہ فرما ہے میں سوچ کے اور غور کے بات کہتا ہوں کہ مخدوم العلماء والمشائخ علماء والمشائخ جن کے خادم ہیں اور جن کی نگاہ کرم ہیں جب چراغ گل ہوتا ہے ایک ہندیرہ تاری ہو جاتا ہے چراغ جب بجتا ہے ایک تاریخی ہو جاتی ہے لیکن غور کرو کہ اتنے بڑے اوصاف حمیدہ کی مالک شخصیت حضور سیدنا محدث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پردہ پوشی کے بعد اس فیضان کو اس انداز کو اور مسلک کو اس پیغام کو اس نسبت کو زمانے گدرنے کے بعد اصل شکل میں کس نے قائم رکھا اور ایک ایسا چراغ کہ اس وقت ورڈ کے اندر اس کی پوری شوائے موجود ہیں خدا کے فضل و قرم دنیا میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلان کا بڑا وفادار ہے یہ فلان کا بڑا وفادار ہے ہاں کہتے ہیں فلان کا بڑا وفادار ہے ہم کہتے ہیں یہ آستانہ آلیہ اور یہ مرکز اہل سنت بھی بڑا وفادار ہے محمد فضل الرسول کہا جاتا ہے کہ وفا ہے وہ وفا کس نویت کی جب وفا کی جاتی ہے کسی کی وفا ایک موڑ پہ کٹ جاتی ہے کسی کی وفا اگلے پہ کٹتی ہے کسی کی وفا اگلے پہ کٹتی ہے لیکن سبحان اللہ حضور کی ذات پاک سے وہ وفا کہ تاجدار بریلی کڑاکے سے قیامت تک کے لیے کہہ گے کہ خوف نہ رکھی رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھی رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے خوف نہ رکھی رضا ذرا دعویٰ جب کیا تو آگے جو دلیل لائے آگے جو نام لائے آگے جو نسبت لائے خوف نہ رکھی رضا ذرا اور تو تو ہے عبد مصطفیٰ کوئی کہتا ہے میں کسی کہوں مجھے کیا خطرہ ہے کوئی کہتا ہے میں فلان کہوں مجھے کسی کا کیا خطرہ ہے گورنر سے مراسم ہیں منسٹر سے مراسم ہیں ورڈ کی فلان شخصیت سے کئی ستارے کھلے اور چھپ گئے فلان سے نسبت ہے خوف نہ رکھی رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے میرے والدِ گرامی حضور قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تھوڑا عرصہ ری گدرہ اسی سال کی مدت بید گئی ہے اسی سال کی مدت بید گئی ہے داخلہ لیا دورہ حدیث میں لاہور میں پرانا زمانہ تھا رات جلسہ ہے مسجد وزیر خواہ میں اور پتا چلا کہ بریلی شریف سے حضور محدثِ آزم تشریف لا رہے جب والدِ گرامی وہاں حاضر ہوئے وہاں صدر الافعادل سید نئیم الدین ورد آبادی کا بھی خطاب ہے حضور محدثِ آزم کے بھی ارشادات ہیں میرے حضرت قبلہ والدِ گرامی نے جب حضرت محدثِ آزم کی زیارت کی آپ کے ارشادات سنے ارادے بدل گئے نقشے بدل گئے باتیں بدل گئیں جگہیں بدل گئیں وہ بھی سنی مرکز تھا جہاں آپ تھے لیکن حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا حضور میرا یہ نام ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حدیث شریف آپ سے پڑھو وہ متحدہ ہندوستان کا زمانہ ہے پاکستان بننے سے کی گیارہ بارہ سال کا پہلا وقت ہے آپ نے جب یہ گزارش کی تو حضور محدثِ آزم نے ایک سوال کیا آپ نے فرمایا آپ کا ارادہ مصمم ہے یہ میں آپ سب کو بھی کہہ رہا ہوں آپ جب یہاں آئیں تو پھر ارادہ ارادہ مصمم ہونا چاہیے پکا ہونا چاہیے بلا شباہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے مصمم ارادے والے حضرت نے فرمایا آپ کا ارادہ مصمم ہے حضرت دلکل اچھا میں نے کل فلان ٹرین سے جانا ہے آپ میرے ساتھ چلیے حضرت ابھی ابھی پروگرام بنا ہے گھر میرا دور ہے کرایا تو میرے پاس ہے ہی نہیں میرے میں ایک عجیب سا مزاج ہے کئی لوگوں کو دو بندے جان جائیں تعرف ہو جائے تھوڑا کہہ رہے ہیں یہ بات گردی تو تھوڑا سا پسپائی ہو جائے گی کسی کو کیا پتا جب یہ بات باتیں کیجئے تو کتنی بالائی ہو جاتی ہے کتنا کرم ہو جاتا ہے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے ارادہ مصمم ہے حضور بلکل پکا ہے کل اتنے بجے حضرت میرے پاس کرایا نہیں ہے اس کی کوئی فکر نہ کریں آپ کا ٹکٹ میں خود بنواؤں گا آپ کا ٹکٹ میں خود بنواؤں گا حضرت نے ٹکٹ بنوایا اور ٹکٹ بنوا کے ساتھ لیا اور بریلی شریف پہنچے آلہ حضرت عظیم البرکت کے مزار پور انوار پر حاضری دی نماز زہر ادا کی اور حجت الاسلام کے پاس چلے گے اور حجت الاسلام سے جا کے ملاقات کر کے ہمارے حضرت کی بھی ملاقات کروائی انہوں نے نام پوچھا حضرت نے نام بتایا انہوں نے بہت سارے کافیے ملائے نام سے حجت الاسلام نے اور حضرت نے سارا ماجرہ بیان کیا پھر جامعہ مذر اسلام جہاں حضور قبلہ محدث آدم تدریس فرما رہے تھے وہاں اسباق شروع ہو گئے میرے حضرت فرماتے کہ کبھی کبھار دیگر اسادزہ سے کوئی سوال ہوتا سوال کوئی اس نوعیت کا ہوتا کہ وہ جواب کو صحیح مطمئن نہ کر سکتے اور یہ رپورٹ حضرت تک پہنچ جاتی اگلے دن کلاس چلتی کتابوں کے امبار لگ جاتے ہیں ٹائم کلاس کے اختتام کا گزر جاتا حضرت کی کلاس چل رہی ہے طلبہ کو مستفید فرما رہے ہیں وقت گزر رہا ہے زہر کی آزان تک یہ نظام چلتا رہتا ہے فرمایا کہ کئی دفعہ اس طرح ہوئے ہیں اور جب مطمئن ہو جاتے کمال یہ ہی ہوتا ہے بندہ کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں مطمئن نہیں ہوا بندہ کہتا ہوں کہ میں شیخ کے پاس گیا ہوں مطمئن نہیں ہوا بندہ کہتا ہے معلم کے پاس گیا ہوں مطمئن نہیں ہوا قربان جاؤں حضرت محدث آزم کے قریب جو آیا وہ اس وقت تک نہیں پیجا جب تک وہ سارے اتمنان حاصل کرنی چکا تھا خدا کے فضل کرم سے یہ ان کی نگاہ کرم سی یہ ان کی عطا تھی اور کیوں نہ ہوتی کہ وہ برے لی شریف میں پڑھا رہے ہوں یا فیصل آباد میں جلبہ فرما ہوں یا وسال کو زمانے بیٹ جائیں اور ان کے گدی نشی بیٹھے ہوں اور یہ مندر تو ہر جگہ خوف نہ رکھی رضا ذرا اور کسی کا اپنا اپنا تعرف ہے نا پر تو تو ہے عبد مصطفیٰ اور تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عدلاتِ گرامی اب وہ منعذر وہ حقیقتیں وہ واقعات اللہ اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزار بھی رحمت اللہ علیہ کے کلاس فیلو مولانا عبدالرزاق صاحب ایک بہت علمی شخصیت ہوئی ہے بڑا علمی مقام تھا ان کے وسال کو کوئی اٹھارہ انیس سال ہو گئے ہیں میری ان سے خاصی ملاقاتیں ہوئیں مجھے بیان کرنے لگے کہ میں بریلی شیف میں پڑھاتا تھا عدلاتِ گرامی لگ بگ اسی سال کا عرصہ بید گیا ہے کہنے لگے میں پڑھاتا تھا ایک کمرہ تھا حضور محدث آدم بھی وہیں جلوہ فرما تھے کہنے لگے کہ ایک دن میں آیا تو میں لیٹا ہوں آنکھ کھولی تو دیکھا حضرت محدث آدم کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں اے حاضریرِ مجلس میرے چند کلماتیں جو ہم نے دامن میں باندھنے ہیں آج ہم ایک حسین و جمیل مسجد میں بیٹھے ہیں اور یہ مسجد کس شہزادے نے بنوائی ہیں اور حضرت کے کیا ملفوظات ہیں مولانا عبد الرزاق کہتے ہیں حضرت باہر تھے مولانا نے مجھے بتایا کہ اس زمانے میں میں تو فجر کے لیے جاتا تھا لیکن حضرت بڑی سیری نمازِ تحجد کے لیے مسجد میں چلے جاتے تھے مولانا کہتے ہیں حضرت تو چلے گئے کہتے ہیں میں نے کہا میں در مطالعہ کرلوں کہ لگے بریلی شیف میں بجلی اس زمانے میں تھی ہی نہیں بجلی نہیں تھی کہ لگے میں نے چراغ جلانا تھا بتی جلانی تھی مارچ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اسی سال پہلے کی بات ہے کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا گیا مسجد میں اور مسجد سے میں نے مارچس اٹھائی اور مارچس اٹھا کے میں نے بتی جلائی اور بتی جلا کے میں نے مطالعہ شروع کر دیا تو کہہ رہے ہیں میں مطالعہ کروں کہ حضور محدث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تشریف لائے اور حضرت مولانا یہ آپ نے بتی جلائی ہے یہ مارچس ہے آپ کے پاس میں نہیں میرے پاس کو کہاں سے لائے حضرت مسجد کی مارچس استغفر اللہ مسجد کی مارچس سے آپ کمرے کی بتی جلا رہے ہیں مولانا آپ نے کیا کر دیا استغفر اللہ استغفر اللہ حضرت دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں لیکن دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں فرمایا مارچس مسجد کی ہے اور وہ تیلی آپ کمرے میں استعمال کر رہے ہیں اور بتی جلا رہے ہیں مولانا آپ نے کیا کر دیا مولانا نے کہا میرے لیے وہ دن تھا کہ میں حضرت کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا تھا میرا سر جگ گیا میں اب کیا جواب دوں کہنے لگے نماز فجر کی ادائیگی تک تلو ہے افتاب تک چونکہ حضرت کا بھی وہی کمرہ تھا اور حضرت کے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ جس کمرے میں میں رہتا ہوں اس کمرے کی تو معجز ہے نہیں ہے مسجد کی معجز کو یہاں غلط استعمال کیا گیا ہے اور بار بار کہنے لگے جب سورج تلو ہوا حضرت نے بندہ بازار میں بھیجا ایک ماچس منگوائی وہ ماچس مسجد میں رکھوائی اور پھر معاملہ ٹھیک ہوا حضرت ایک ایک دیلی لگائی حضرت نے پوری ماچس رکھوا دی لوگ کہتے ہیں حضرت کا فیض چار دانگے عالم ہے ہاں ہاں بالکل ہے وہ سوق سے ہے ہر جگہ ہے میں نے خود مشاہدہ کیا ہے لیکن بحمد اللہ تعالی مجھے کہنے دیجئے یہ کوئی عام بات نہیں ہے ان کا علم اپنی جگہ پر ان کا عمل وہ بھی انتہا پر تھا علم کا وہ بلند مقام عمل کا وہ بلند مقام یہی وجہ ہے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا اششاہ احمد رضاقہ فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لخت جگر نور نظر میرے حضرت مجھے بتاتے تھے قبلہ والد اگرامی حضرت صاحب کہ جب حضور حجات الاسلام بازار سے گدرتے تو غیر مسلم بھی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جاتے عدب میں اور حضرت کا دیدار دراز جسم ہے چہرے پر حسن و جمال ہے نظر ٹھہر نہیں سکتی حضور حجات الاسلام شہزادہِ عالی حضرت جا رہے ہیں حضور حجات الاسلام جا رہے ہیں اور فرمایا کہ آپ کا معمول تھا کہ ہر روز فجر کی نماز باز جماعات ادا فرما کے بیٹھ جاتے بات نہیں کرتے تھے پڑھنا پڑھانا جاری رکھتے جب سورج طلوع ہو جاتا پچیس تیس منٹ بعد اٹھتے شراق نفل ادا فرماتے بہت لمبا ایک آپ کا آسا تھا ہاتھ میں رکھتے جسم بھی دراز تھا گھر پہنچنے تک راستے میں کچھ مسلمانوں کے مکان تھے چند ہندووں کے مکان تھے عدرت جاتے مسلمانوں کے مکان پہ سلام علیکم آپ خیریت سے ہیں اچھا سلام علیکم اگلے مکان میں سلام علیکم آپ خیریت سے ہیں رات خیریت سے خود اسلام علیکم آگے ہندو کے مکان آجاتے سلام نہ دیتے آمئی آپ لوگ ٹھیک ہیں فرمایا پڑوسیوں کے حقوق کا اتنا خیال جو حجت الاسلام میں دیکھا کوئی مثال فرمایا کہ انداز ایسا تھا وہ حجت الاسلام کہ جس زمانے میں صدر الشریعہ موجود ہے صدر الافاضل موجود ہے اللہ محجبت علی موجود ہے بڑے بڑے عقابر سارے موجود ہیں حجت الاسلام بیمار ہیں یہ سارے عالی حضرت کے خلفاء ہیں ان کے متعلقین ہیں ان کے امثر اور بھی بہت ہیں حضور حجت الاسلام فرماتے ہیں علالت زور پکڑ گئی ہے لگتا ہے کہ وقت قریب آ گیا ہے میری نماز جنازہ حضرت مولانا سردار احمد پڑھا ہے حضرت اگرامی پتہ نہیں ہے آپ نے توجہ کی میری بات پر کہ جب وہ سارا گراؤن بڑا ہے عالی حضرت کے براہ راست تربیت یافتہ شخصیات موجود ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ہیں پر لیکن شہزادہ عالی حضرت کہتے ہیں میرا جنازہ اگر کوئی پڑھائے گا تو حضرت مولانا سردار احمد پڑھائے گا اور جب صفے پچھر بن رہی تھی ساری پبلک جمع ہے علماء جمع ہیں مشایخ جمع ہیں حضور حجت الاسلام کی نمازی جنازہ ہے یہ شہزادہ عالی حضرت ہے اور ہر جب دور دور کی مخلوق جمع ہیں جب مسئلہ امامت کا وقت آیا تو وسیعت کے مطابق حضور محدث اعظم آپ کی نمازی جنازہ پڑھا رہے حضرت گرامی اب میں آج بہت خوش ہوا کہ جب میں نے امارت دیکھی تو اس گلستان کے ایک مہت تپھوچ زینت صحبزادہ والا شان گرامی قدر والا مرتبت حضرت صحبزادہ فیض الرسول صاحب دامت برکات العالیہ جب یہ منادر میں نے دیکھے تو میں اس وقت بولا نہیں ہوں اب بولنے لگا ہوں فیض پونچا رضا احمد پاک کا فیض پونچا رضا فیض پونچا رضا یہ گلستان کے ایک ایک کونے کو چمکانے والے روشن کرنے والے ایک ایک جگہ ہمیں دکھانے والے ایک ایک جبا جگہ کو روشن کرنے والے ایک ایک جگہ کے تقاضے پورے کرنے والے کون ہیں وہ فیض رسول ہیں فیض پونچا رضا احمد پاک کا دیکھیں کیا تسلسل ہے یہ فضل رسول ہیں آگے فیض پونچا رضا احمد پاک کا فیض پونچا رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے بحمد اللہ تعالی وہ فیض پونچا اور بحمد اللہ تعالی میں نے بریلی شریف میں بھی حادری دی وہ مندر دیکھنے کے لیے وہ جگہ دیکھنے کے لیے وہ مسجد دیکھنے کے لیے وہ مسجد بی بی جی دیکھنے کے لیے جہاں حضور سیدنا محدث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہوتے تھے اور تدریس فرما رہے ہوتے تھے اور دائیں بائیں سے اہل علم آ رہے ہوتے تھے مجھے مولانا عبدالصبور صاحب نے بتایا کہنے لگے کہ میں حضور حجات الاسلام کی نگرانی میں میں کام کر رہا تھا پہلے پڑھ رہا تھا پھر آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہنے لگے پتا چلا فارغ ٹائم تھا تمام اسادزہ کے لیے اثر سے لے کے مغرب تک کوئی کام نہیں فارغ ٹائم ہے رسٹ کریں چیل پہل کریں فارغ ٹائم ہے سب کے لیے مولانا آج بھی موجود ہیں حسن عبدالصب آگے ہوتے ہیں بتانے لگے باقی کے لیے فارغ ٹائم تھا لیکن حضور محدث عاظم کے لیے یہ ٹائم بھی فارغ نہیں تھا ارے کیا بات تھی کہنے کہ حضور محدث عاظم اثر سے لے کے مغرب تک اپنے حجرے میں جلوہ فرما ہوتے ایک کونے میں اور سارے طلبہ وہاں جمع ہو جاتے کہنے لگے مذر اسلام والے تو ہوتے ہم منذر اسلام والے بھی چلے جاتے اور ہم بھی وہاں بیٹھتے کہنے لگے اس زمانے میں نہیں ملتے تھے ہمیں چھوٹی چھوٹی کھانے پینے والی چیزیں عادرت کا دنگر اتنا وسیع تھا کہ جتنے طلبہ جاتے سب کی توازو فرماتے اور عقائد پر ہمیں تلقین فرماتے مجھے مولانا نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں بریلی شریف میں حضرت کی وہ جو تربیت دیکھی ہے کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تربیت کا اثر ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلق کے حق اہل سنت کا گونج ہے اور پوری دنیا میں مسلق کے حق اہل سنت و جماعت موجود ہے الحمدللہ امام امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضاہ فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ یار باوجود اس کے کہ برائے راست حضرت نے دیدار نہیں کیا زمانہ تھوڑا مختلف ہے لیکن آج پوری دنیا میں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں ورلڈ کے اندر جب جملہ بولا جاتا ہے نائبِ آلہ حضرت تو حضور محدث عاظم کا اس میں گنابی آ جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہر مرید کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا شیخ میرا جنازہ پڑھا دے ہر مرید کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرے شیخ کی مجھ پہ نگاہ کرم ہو جائے کبھی ہم نے غور کیا کہ حضور کے پیرو مرشد اجمیر شریف کا فیض ہے اور حضور کے شیخ حضور حجات الاسلام اللہ اللہ ان دونوں ہستیوں کے جنازے کون پڑھا رہا ہے ان دونوں مشایخ کے جنازے حضور محدث عاظم پاکستان پڑھا رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ حضور محدث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ مقام تھا کہ ان مشایخ نے بھی کہا کہ یہ ہستی ہمارا جنازہ پڑھائے گی تو ہمیں چین آ جائے گا ہمیں سکون آ جائے گا ہمیں اتمنان آ جائے گا یہ عظیم مرکز حضور قبلہ عالم کی درازی عمر ہما وقت ہر نماز کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ان کا سایہ قائم رکھے دنیا اہل سنت پہ اللہ ان کا سایہ قائم رکھے ان کا وجود احد حاضر میں اللہ کی نعمت یہ اللہ کی نعمت ہیں اور وہ پیغام جو مکہ مکرمہ مدینہ منفرہ بغداد شریف چلتا چلتا بریلی شریف پہنچا اور حضور محدث آزم نے اس پیغام کو یونیا کے ورلڈ میں پہنچایا آج اس کے یہ امین ہے یہ امین ہے اور یہ قاسم ہے یہ عطا فرما رہے ہیں یہ تقسیم فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی صبح و طلوع ہونے تک یہ فیض جاری و ساری رکھے اور حضراتِ گرامی اب دیکھئے حضور محدث آزم کا اسمِ گرامی نامِ نامی اسمِ گرامی بلند و بالا ہے اور وہ وقت میں بھی زمانے کے سردار تھے اور آج بھی سردار ہیں وہ سردارِ احمد ہیں میں دوسرے معلوم ہے وہ سردارِ وہ تو کتنی بلند نسبت سے اللہ نے انہیں سرداری دی اور کتنا بڑا مقام دیا کتنا عالی اور عمدہ مقام ہے سبحان اللہ انہوں نے جب اپنا خزانہ آگے جب ظاہری پردہ پوشی فرمائی تو پیر جب جاتے ہیں نا تو کبھی جلدی جلدی میں معاملات کچھ خبت ہو جاتے ہیں معاملہ گڑڑ ہو جاتا ہے فرمایا سنیوں فکر نہ کرو عدرت محدثِ آزم جب دنیا سے جانے لگے فرمایا یہ فیضان میں جس عزتی کو دے رہا ہوں وہ فضلِ رسول ہوگا اور زمانہ دیکھے گا کہ فضلِ رسول کہا گا پھیلتا اور خدا کی قسم جب امارت کو دیکھیں گے اس مسجد کو دیکھیں گے اور پھر میں ہمارے جتنے بھی ملنے والے ہیں جاننے والے ہیں ہر بستی میں اہلِ سنت کو اس مرکز سے حضرت کو سب جانتے ہیں اس مرکز کی آگائی ہر جگہ ہونی چاہیے اور یہ مرکز ورڈ کے اندر اس کا چرچہ ہو گیا ہے الحمدللہ لیکن جتنے جدید تقاضے جدید تعلیم لیکن جو کچھ ہیں وہ سارا کا سارا عشق مصطفیٰ کے لئے ہے نبی پاک سہبِ الولاق کی ایسی محبت و الفت ہے کہ آلہ حضرت کیا حسین جملہ کہہ گئے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بیک مانگنے کو ہمیں بیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بیک مانگنے کو ہمیں بیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا اور تجھے ہے حمد خدایا تجھے ہے حمد خدایا ادراتِ گرامی یہ عظیم مرکز اہلِ سنت کا مرکز ہے جامعہ محدثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں جن کے فیضان ورد کے اندر پوری دنیا میں ہیں الحمدللہ اب یہ مرکز اس کی ظاہری تربیت جہاں جدید اور قدیم دونوں کا انتظام موجود ہے اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں جو پرانی ہمارے رضوی حضرات کی ٹیم آ رہی ہے پوری ایک ٹیم میں جس کو انگریزی پر مکمل عبور تھا وہ بھی محدثِ آدمی تھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے سب جس کو پورا مکمل عبور تھا لکھنے میں پڑھنے میں اور دوسرے لوگ جن سے انگریزی قدود پڑھاتے تھے وہ ایک ہی شخصیت تھی حضور محدثِ آدم اس زمانے کی بات میں کر رہا میں نے اپنے بدگوں سے سنا ہے وہ حضور محدثِ آدم کی ذات تھی آج حضرت نے اس کمی کو پورا کیا جو اہلِ سنت میں پائی جاتی تھی اہلِ سنت میں بلحاظِ مجموعی اس کمی کو پورا کیا اور یہاں جدید و قدیم دونوں کا بندوبست ہے اے اللہ قیامت کی صبح تلو ہونے تک یہ مرکز وہ فیض تقسیم کرتا رہے وہ عطا کرتا رہے اور ہم آکے ہمیشہ وہ فیض حاصل کرتے رہے صدا بہار دئیس باغے قدی خزانہ آوے عوان فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھو یہ تھے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ ساوزادہ پیر عطیق الرمان صاحب آستانا علیہ ڈھانگری شریف ماشاءاللہ جو نیشنل سمبلی ازاد کشمیر کے تین دفعہ ممبر بنے پہلے بھی دو دفعہ بنے اب بھی ممبر ہے ماشاءاللہ حضرت محمد سے عالم کا فیض ہے کہ آزار قشمیر عسری کا جب بھی راسب ہوتا ہے وہاں اول ترابط ہوتی ہے آزار قشمیر عسری کے ہر ہی درام سے پہلے سرکارِ آلہ حضرت بینی ناپ پڑی حضرت حضرت تکبیر حضرت 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 اب اقتنام سے پہلے حضور پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صاحب ززا پیر عطیقرمان صاحب سجادہ شرین آستان علیہ لانگری شریف کی بارگاہ میں میں متمس ہوں انتماز کرتا ہوں کہ ذرا دروارت شیئے لائیں اور آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کے کلام کی ایک ناج جو ہے کہ بنا پیسا فرماتے ہیں سنا دے نعرہِ تکبیر نعرہِ حضوری 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 نعرہِ ازتان علیہ بیر پر جلی حضور کی براہ درستہ حضور کی براہ درستہ حضور کی براہ درستہ حضور کی براہ درستہ حضوری حضوراتِ عرامی اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ ہماری آزاد کشمیر اسمبلی میں ہم نے جب یہ قانون پاس کیا کہ میں یہ ممبر ہے محراب ہے میں یہ کہنے میں کوئی باق نہیں رکھتا اس سارے عمل کی بیک میں حضور محدث اعظم بیک میں آپ حضور محدث اعظم یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ حضور محدث اعظم کا فیض میں اذکر رہا تھا کہ وہ جب اسملی کا اجلاس شروع ہوا تو جب ہم نے بقاعدہ قانون بن گیا کہ اسملی کے ہر اجلاس سے پہلے نات پڑھی جائے گی تو پہلے دن کا جب مرحلہ آیا تو میں نے کہا کہ پہلی بار آغاز میں خود کرتا ہوں تو پہلی نات میں نے خود پڑھی تھی لیکن مجھے یاد نہیں ہے وہ میں نے لکھی ہوئی تھی میں نے سامنے رکھ کے پڑھی تھی اور ایک عظیب کیفیت تھی کہ ساری اسملی میں لوگوں نے رونا شروع کر دیا تھا تو بہرحال حضرت صاحب کی بلا کا حکم ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چونین و چونہ تمہارے لیے بنے دو جہا تمہارے لیے بطن میں ہے جا تمہارے لیے اور دہن میں ہے زبا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے وہ پھول کھلے کہ دنہوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبا تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبا تمہارے لیے تمامی ازاد شیل رکھیں اب ختم صریف ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمہ یشرکون هو اللہ الخارق البارئ المصور له الاسماء الحسناء يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم واليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبود و ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط والذین نعمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ملد دولین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ریب فيه حدر للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبرک بالآخرتهم یوقنون اولئیک علا هدن من ربهم بولئیکم المفرحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین مما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین ما کان محمد ابا حد من رجالک ملاک الرسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیمہ ان اللہ و ملائکته يسرلون على النبی یا ایوالذین آمنوا سرلو علیه بسرمو تسلیمع اللہم اسرل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلعاء والوباء والقحت والمرد والألم اسمه مکتوب مرفوع مشروع منقوش في الروح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر متحر منور في البیت والحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر العراء نور الہداء کحف المراء مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الومم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمعراج سفره وسدرت المنتحہ مقامه مقابق حسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المجنبین نیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید السقلین نبی الحرمین امام القبرتین مسیلتنا فدارین صاحب قابق حسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا السقلین بالقاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جماله سروا عليه وعالی وصحابه وسرمو تسلیما اللہ ما صل على سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم واله وبارک وسلم سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسرمو على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اب کھڑے ہو جائیں حباب دو تین دو تین سلام کے دوش اسلام مصطفی جان رحمت پہلا کو سلام شمائے بز میں ہے دایت پہلا اللہ اللہ ہاں وہ بچپنے کی پھبر اللہ اللہ ہاں وہ بچپنے کی پھبر اس خدا باتی سورت پہلا مصطفی جان رحمت پہلا غوثِ آزوں ایمام اتو کا ونوں کا غوثِ آزوں ایمام اتو کا ونوں کا جلوائے شانِ قدرت پہلا کو سلام ڈالے دی قلب میں عظمتِ مصطفی حکمتِ آلہ حضرت پہلا کو سلام یعنی وہ آلہ حضرت برے لیکِ شاہ عثم جد دے ملت پہلا کو سلام سیدی مرشدی قبلہ شاہ خل حدی سیدی مرشدی قبلہ شاہ خل حدی سنائے بے عالہ حضرت پہلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ یا الہی واسطہ آلِ رسول یہ سلام آج زانہ ہو قبول اب دعا ہوگی دعا کے فوراں بعد کھانا تیار ہے پہلے کھانا کھائیں بعد میں نماز ہوگی اللہ ما صل على سیدنا و مولانا محمد و اعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارس ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة واقنا عذاب النار یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان ارحم عبادت یا رحمان و نوبر قلوبنا بالعرفان والایمان والایکان و زین لساننا بتلاوت القرآن و اختمنا على الایمان و ندینا من النیران بحرمت سید الہن سے والجان یا رب بجاہ نبیك المصطفی و رسولك المرتضی تاہر قلوبنا من کل وثین یباعدنا عن مشاہدتك و محبتك و امتنا على سنت و جماعت اللہم احجینا و ثبتنا و امتنا على مذہب آل سنت و جماعت اللہم احجینا و ثبتنا و امتنا على محبت اولیاء الکاملین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الرحمین اس پاک محفل میں جتنے دوست شریک ہوئے یا اللہ سب کو قدم قدم نیکیں عطا فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ حکمہ فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما الہ العالمین اولاد والوں کے اولاد کو نیک اور ماں باپ کا فرما بردار بنا تمام عالم اسلام پر اپنی رحمتیں نازل فرما پاکستان کو امن کا گوہرہ بنا اس ملک کے اندر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے پاک نظام کو نافذ اور جاری فرما الہ العالمین بیماروں کو شفاہ کاملہ آجلہ ادا فرما الہ العالمین ہر حاجت مند کے ارجائے حاجت کو پورا فرما یا الہ العالمین جامعہ محدث عاظم رضی اللہ تعالی یا اللہ دن دونی راچ دونی ترکی ادا فرما آل سنت و جماعت کے تمام مدارس کو یا اللہ ترکی ادا فرما الہ العالمین جامعہ کے فیض کو قیام قیامہ تک جاری اور ساری فرما حضور سیدنا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت زیب آستان آلیہ محدث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتم العالیہ کا سایا تا دیر قائم اور دائم فرما الہ العالمین ان کے فجود و برکات سے ہم سب کو متمتع ہونے کی توفیق مرمت فرما الہ العالمین ہر مسلمان کی ہر جہد حجد کو پورا فرما یا اللہ اس جامعے میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو یا اللہ کامیابیوں سے ہم کنار فرما اصادر کرام کے علم میں برکتیں عطا فرما الہ العالمین موسیقی 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 موسیقی